میرے مہمورم ہالی وار دوستو اور بہنوں کیا صرف زندگی اسی لیے ہے کہ کماتے کماتے مات جاؤ کچھ جمع کرو کچھ تعمیر کرو کچھ پہنا کچھ کھاؤ تو اسی مٹی کے دھیلی کے نیچے جاکے مٹی ہوکے ہمیشہ کے لیے دھولا دیے جاؤ یہ کائنات کیا کسی لیے بنی ہے یہ سورج کا چمرنا چانداروں کا پسنا چمار کہہ کشان کا سفر خوص و بزاق کے رنگ موسموں کا بدلنا سمندروں کی موجیں ہیں ماظروں کا پانی بارش کے قطر ہے خوبصورت بادیاں بہتے قریہ گنگناتی نیدیاں شور مچا کی آکشہ رہی ہیں یہ اتنی خوبصورت خواہنات اللہ نے پیدا فرمائی کیا اس لیے ہے کہ بس مال بٹھا کرو فرورد، دھوکر، جھوٹ، خیانت، تدبیان جی انسانیت کے نام پہ تھبا ایمان کو سلا دینا غیرت کو تفن کر دینا انسانیت کی چیالت پھار دینا اگر صرف کمانا اور کمانا اور اسی سفر میں نچانے گلا لے پیا کس پڑی پرانی کب گلاوہ آیا ہو گیا ابھی ہو دھوکا برسلہ ہے میرا آتے، اے میرا آتے، اے میرا آتے، اے تا میں دیانا ہی تا میں مقبیدی تا اور انہیں آنکھ بند ہوئی اور صرف پر آیا ہو گیا کدھر بھی عجل بھی انہیں، عجل کہتے ہیں موتوں عجل بھی انہیں شوڑا، نہ کسرہ، نہ دارا بڑے بادشاہ سے اسی سے سکندر صفاتے بھی گارا ہرے پی لے کے کیا کیا نہ حسرت صدھارا اور آخر کے یا سب یہ تاکسارا جغازی لگانے کی دنیا نہیں ہے کہ عبرت کی جا ہے تمام شک نہیں ہے میلے خاتم اہلشاں کیسے کیسے مٹھے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین complicado ایئی آسماں کیسے کیسے جغازی لگانے کی دنیا نہیں ہے کہ عبرت کی جا ہے تمام شک نہیں ہے بھائیو پہلے زندگی کی کوئی منزل تہہر کوئی مقصد بناو ہر مسافر چلنے سے پہلے اپنی منزل کا چناؤ کرتا ہے لہو اڑنے سے پہلے میرا چناؤ تھا کہ میں نے پاس سلونا جانا ہے میں نے اس میں کیوں وہ راستہ اختار کیا مجھے اللہ میں پہنچا دیا زندگی ایک سفر ہے وہ سب سے بڑا سفر ہے سب سے امن سفر ہے سب سے عظیم سفر ہے شوٹا سا سفر منزل ہے داستہ ہے سوائی پہ زندگی کا سفر کہاں جاتے ہو کیا منزل ہے کیا سانتہ ہے کس چیز کو پارکٹ بنایا ہے ہر گیم کا گول ہے اس پہ جا کے ختم ہوگی اس زندگی کا کیا گول ہے کیا وہی جو میں نے پہلے بتایا ہے یہ کمانا اور کمانا ہی جس نے ملایا ہے اس سے خوش ہو کہ اس نے کیوں ملایا ہے انہیں آج پوری دنیا کے انسان بڑے دھوکے رجال ہیں سات سو پروڑ انسان ہیں اللہ کی خصم قابل رحم انسانیت ہے نہ یہ پتہ ہے کہ آنے والا کون ہے نہ یہ پتہ ہے زندگی کی کونسی رانے سکی ہیں نہ یہ پتہ ہے کہ جاں ہاں رہی ہیں نہ یہ خبر ہے کہ انجام کیا ہے نہ اس کا پتہ ہے کہ موت کے بعد کیا منے والا ہے یہ کتنے بڑے بڑے زندگی پر سوات ہیں کیوں صبح اٹھتے ہی ہمارے سب پہ بھی جوروں کا بھوت ہوتا ہے اور سوتے ہوئے بھی اٹھتے ہوئے بھی چلانی بھی ٹھرگے بڑھا پہ بھی آگے اور کبر بھی سامنے ہیں پھر بھی ایک ہی دھن ہے یہی تجھ کو دھن ہے کہ ہوں سب سے لالا وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا جیاں کبتا ہے کیا یونی مرنے والا تجھے حسن زابر میں تھوکے میں ڈالا تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجموع بنایا بڑھا پہ نے پھر رڑھا کے کیا کیا سمایا اولادی کہتی ہے مردہ پری پردہ کر جوے عجل دیرہ کر دے کی بالکل سفایا جگہ کی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جاہ ہے تماشا نہیں ہے جہاں میں ہے عبرت کے ہر سونا مونے مگر تجھ کو ان تھا کیا رنگوں نے کمی غرب سے یہ بھی دیکھا ہے تم نے جو معمور تے ہو محلہ بہسوں میں معمور آباد جو آباد حریدیاں تھی ویران 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 ہیں کوئی نظر آتا ہے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی نیتی ہے ان کی خرندہ نماغ حویلیاں دیکھو ان کی تشک زبا قبریں دیکھو ان کی نسلوں پر نٹ جانا دیکھو ایک ہی چیز پکار پکار کے کہنے ہی ہے کہ یہ دنیا منزل نہیں مسافر خانہ ہے مارا مقصود نہیں دھن دورت عزت یہ چیزیں راستے کیوں ہیں منزل کوئی اور ہے وہ کون ہے وہ اللہ ہے وہ کون ہے وہ اللہ ہے وہ کون ہے وہ اللہ ہے وہ کیسا ہے اس کی سوال کوئی معبودی نہیں اس کی سوال کوئی پوجہ کی قابلی نہیں جب مدد کیلئے پکار نہ ہو تو صرف اللہ کو پکار اللہ کی بنن ہوئی بندوں کو نہ پکار اس سے پکار جسے کسی نے پنایا نہیں اسے گھلا جسے آنا نہیں پڑتا مجھے تو بیان کرنے کے لیے آنا پڑا آپ کو سننے کے لیے آنا پڑا اور اسے آنے کے لیے کہنی بھی نہیں آنا پڑتا جانے کے لیے کہنی بھی جانا نہیں پڑتا کہ لا مکانا ہے لا زمانا ہے لا یعنیل مکان ولا اشتمل علیہ زمان وہ زمانے کی قید سے پاک ہے اور مکان کے مندھن سے مشرق مغرب شمال جنوب سے پاک ہے ضرورت حاجت سے پاک ہے بلان تو آنے کے لیے اسے آنا نہیں پڑتا تو کدھر ہے کدھر ہے کتنا دور ہے نظر سے دور ہے خیال سے بھی دور ہے نظر سے بھی دور ہے آتا کیسے ہے تیری اس شعرق سے زیادہ میں تیری قریب ہوں ویدہ سالکا عینی عبادی فگینی قریب ویدہ سالکا عبادی عینی فگینی قریب ویدہ سالت وفس علی اللہ ویدہ سالت وفس علی اللہ کیسا ہے مدد کے قابل ایک آنے والا ایک مدد والا ایک معبود بھی ایک بادشاہ بھی ایک واحد بھی ایک شہنشاہ بھی اکیلا موت سے پاک اکیلا زباد سے پاک اکیلا ضرورت حاجت سے پاک اکیلا نید مون سے پاک اکیلا شہنشاہ بھی اکیسی ہے لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا بَحْتَفْقَرَا زمین سے آسمان تک اللہ کا آسمان سے زمین تک اللہ کا زمین آسمان کے درمیانہ اللہ کا زمین کے نیچے تیر 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 جو کچھ ہے اللہ کا اسے کسی نے نہیں بنایا لَمْ يَوْلَدْ اس نے کسی کو نہیں اپنے اندر سے جنع لَمْ يَلَدْ کسی کا باپ نہیں وَلَمْ يَوْلَدْ کسی کا بیٹا نہیں آخد اکیلا سمر بے لیا لَمْ يَلِدْ کسی کا باپ نہیں وَلَمْ يَوْلَدْ کسی کا بیٹا نہیں وَلَمْ يَقُلَّهُ وَلَمْ يَوْلَدْ وَلَمْ يَوْلَدْ وَلَمْ يَوْلَهُ نہیں ہے کائنار کا اکیلہ بادشاہ خزان پھرے دوئے باللہ خزان السماوات والارد کائنار اس کے کم سے پدر میں الارد جمیعا قبلتا دو یوم القیانا والسماوات بطلیات بیرین آسمان اس کی جپڑ میں زمین اس کی پڑڑ میں موسم پر اس کا حاج ہے بادل اس کے غلام ہے آنٹھی بارش بجلی بڑھ با اس کی بنائیوی ادنا مخلوق ہے وہ بننے سے پاک ہے ہر چیز سب بنانے والا ہے وہ کھانے سے پاک ہے سب کو کھلانے والا ہے وہ سونے سے پاک ہے سب کو سلانے والا ہے وہ لینے سے پاک ہے سب کو دینے والا ہے شکل سے پاک ہے سب کو شکل دینے والا ہے رنگ سے پاک ہے سب کو رنگ دینے والا ہے ضرورتوں سے پاک ہے سب کی ضرورتیں پیدا کرنے سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے جوڑے سے پاک ہے سب کا جوڑا جوڑا بنانے والا ہے موسموں سے پاک ہے رنگ رو سے پاک ہے سب کا اداف کو رنگ رو سے سجایا موسموں سے خوبصورت بنایا کیسا ہے؟ لا تخضر سنہ امتنی ولا نوم سلطانی کیسا ہے؟ سباق منكم من اسرر القول ومن جعل به مجھو ذور سبولو ابی سرم امی سرم وقالتم ذور سبولو ذور سبولو واسر احسابولو احسابولو امی سرم نجوہ اقلب الاخفى يعنم السرر وطخف اخفاؤو مجھو ذور سنر عبور هل سنر؟ ليست؟ ملکاتو؟ عليم سنوارو عبار مصورم، فلو می قلتو؟ ملکاتو؟ ملکتو هون روان زبان طانوزين Fortune جنس الاه فقoquارا مرد لکتا ای بیسن لی امی سنر میرے بھائی و مہنوں اللہ نے مجھے پیدا کیا اللہ نے آپ کو پیدا کیا اللہ مجھے موت دے گا اللہ آپ کو موت دے گا اس زمین کو مارے گا آسمان کو مارے گا فعنات کو مارے گا ادھر شمس کل برا آسمان کی موت ویدن نجوم من قدر ستاہوں کی موت ویدن جبار سیر بہاروں کی موت ویدن عشاء و علتل جانبوں کی موت ویدن وحوش و فجر جنگلی جانبوں کی موت ویدن بحار سجر سمندروں کی موت ادھر سماتن فتر آسمان پھٹا ویدن کبا کے بنتفر سفائے چھڑے ویدن بحار و فجر یہ تمہارا بار سلونا سمندر جو اس دن بدنصیب زندہ ہوں گے وہ دیکھیں گے اس کو پھڑکا بھوا آسمان کی طرف اس کے شردے سو سمندر میں اللہ آگے لگا دے گا کیا مشکل ہے؟ خلقہ دن افسی جن ہے ضرور پھار کے پانی بناتا ہے اس میں اپنی قدرت کو ناظر فرمائے گا سب آگے ہیں سب آگے ہیں مل من علیہ خان سب انسان کو مرنا کل نفس انتالی قدر موت ہر جاندار کو مرنا کل شئین حالی ہر بے جان کا مرنا موت سے پاک اللہ سوال سے پاک اللہ ہر عیب سے پاک اللہ اس اللہ کو اپنی منزل بکاو اس اللہ کو اپنی منزل بکاو پیشے کی پوجا مت کرو پیشے کی پوجا مت کرو جب اللہ کے آگے سب چھکایا ہے تو اللہ کو رب منو اللہ کو رب منو کہ پالنے والا اللہ الحمدللہ رب العالمین پالنے والا اللہ سبحان رب العالمین پالنے والا اللہ ربنا لکھ الحمد پالنے والا اللہ سبحان ربي الاعلى قانی ولا اللہ قل اعوض برب الفلح قانی ولا ازا قل اعوض برب الناس قانی ولا اللہ ربنا ولك الحمد قانی ولا اللہ ان ربكم اللہ ان لی خلق السماوات والارد بسدہ ایام ثم بستبا على العاش يقشل لیل النهار يقلبه حفیثا الشوص والقمر والنجوم مسخترات اند امر قل اعوض بلخلق والعمر فتبار اللہ رب العالمين جہاں مرضی ربو کوئی اللہ نے بابردی نہیں لگائی ایک بابردی لگائی ہے اللہ کو رہون اللہ کو رہون اللہ کی تلم نے نکل اللہ کو منزل بنا یقنا آدم یقنا آدم اطلب نیم تجھت اطلب نیم تجھت بری سنو بری سنو یقنا آدم خلقتک العبادتی خلاتل عب او میرے بند بشت فاصلون میروں یا مکنی رو دنگر میرا بند کے رہے جہاں بھی رہے خلقتک العبادتی خلاتل عب میں تمہیں اپنے لیے بھیدہ دیا ہے اپنے آپ کو زائے نہ کر شراب میں چھوک میں ظلم میں سنا میں فروڑ میں فرید میں اپنے آپ کو زائے نہ کر زائے نہ کر زائے نہ کر میرا بند کے رہ تو بار سنونا بھی مکہ ہے میرا باری بند کے رہے گا تو مکہ بھی تیرے لیے جہنمتی آگا ہے یقنا آدم خلقتک العبادتی خلاتل عب میں نے اپنے لیے بہا ہے تو کیا کر تو بھی میرا بند کے رہ میرا بند کے رہ ودکہ فلتو برس خلاتل عب میں تیری روٹی کا زمہ لے چکا ہوں یہ دل سے نکال لے یہ شراب نہیں پیچھوکو تو روٹی کا سے پوری ہوگی جب میں زمہ لے چکا ہوں من اوصل اللہ علیہ اللہ وانتا جنین فی اپنے امہ یہ گے تو باتا ماں کے پیڑ میں روٹی بان پہنچا رہا تھا وہاں مجھے رسل قون دے رہا تھا اچھا مجھے یہ کو بتا جب تو ماں کی گود میں آیا تو اجرد اجرد لگ اجرد قین اجرد قین یون بیعامل لگ خالصا لاکہ انتری شفاق وطہ تنفی سید مجھے یہ کو بتا مجھے یہ کو بتا جب تو ماں کی گود میں تھا تو چھاتیوں سے دودھ کس نے نکالا تھا دودھ کس نے نکالا تھا مجھے یہ بتا مجھے یہ بتا تمہیں نطفے سے انسان کس نے بنایا تھا مجھے یہ بتا الم نجعل لہو عینین یہ آنکھیں کس نے بنائیں ولسان یہ زبان کس نے بنائیں وشفاقیں یہ مون کس نے بنائیں یسبر کن فیل قرحان میں عیقا یا شا اچھا یہ بتا تمہیں ماں کے پیٹ میں یہ رنگ میں یہ روم یہ صورت یہ مورد کس نے عطا کی تھی جس میں مہا رس پہنچایا وہ تمہیں ماں کے پیٹ میں نہ پھولا بارسلونہ میں بھول گیا ہے تمہیں مدینہ مکہ میں بھول گیا ہے نندر نمریکہ میں ایک ہی راب ہے مدینہ مکہ میں ایک ہی راب ہے نہور پاکستان کراچی ڈلی کا ایک ہی رب ہے سالی کائنات کا ایک ہی رب ہے جس رب نے ماں کے پیٹ میں دیا تو اسی رب کے بارے میں کہتا ہے جھوٹنے بولوگا تو پھر کم کسی چلے گا شراب نہیں بیچھوگا تو پھر میں در مر کسی چلے گا نہیں نہیں کسی تکفلتو بریسی پھلا تطعب ومین زمان لیچکا بوکی با خیر با اسی بمین بمین بما لیچکا فلا تطعب لا تطاعب تکونی تکنی تو دیگا بزنی تکنی گم ترم آن غلط راستن سروتی بنا غلط راست سب 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 جو سب شراب سب سب ان چیزوں سے تاثرہ بناوا ہے میں تجھے دیکھ رہا ہوں پھر سننا ہوں سمندر کی تہ میں چلنے تیرنے والی کشن میں بچنے کو بھی دیکھ رہا تھا انہیں رس پہنچاتا ہوں اندھیروں میں ریننے والے چیوڑے مکوڑوں کو روٹی دیکھا ہوں جو مجھے نہیں مانتے ہیں تو ان کو بکھیلاتا ہوں جو کہتے ہیں اللہ کہہ یہ کوئی نہیں کہ میں تو ان کو بکھیلاتا ہوں ان کے دل لصر خان میں سجاتا ہوں کہ میں رس تکا دے میرا غلط راستا پہ مجھا یبن آدم اطلبنی تجیلنی میرا بند آر کدر دورتا ہے آر میری تدم میں آر تو میری تدم میں آر میں بارا کرتم میں تیرا بن جاونا تو میرا بن جایا فا این رجتنی ویتا کل شیخ تو نے مجھے پایا تو نے سب کشفایا فا این فتنی فتا کل شیخ اگر تو نے مجھے پایا تو نے سب کشفا دیا اللہ کو پا لینا زندگی کی منزل ہے اللہ کا راجی ہونا زندگی کی منزل ہے اللہ کو ڈھونڈنا زندگی کا سفر ہے پھر یہ راستے کی چیزیں ہیں منزل اللہ ہے اللہ کو کیسے زندگی سے نکال ہوئے جنہوں نے نکال دیا تو کیا اللہ کا وجود مٹ گیا وہ ہے سننینم آیاتنا فی الآخار وفی انتوسیم حتی اگر جبیل منہم انہو الحق دور میرا بندہ آنکھیں بولنا کائنات کا ذرہ ذرہ بتائے گا اللہ ہے پستی مولے برست قادل گرشت قادل شمکتی بجنیا برستی نارش یہ بتائے گا اللہ ہے اللہ ہے ایک چھوٹی سی باری خود نہیں چلتی تم رہکے چلاتے اس کائنات کو کوئی چلانے والا نہیں ہے یہ خود ہی چلتے ہیں انین انین الشمس تجری لمستقبل لها بلکا تقدیر العزیز العلیم من قمر قد کرناہ مناسل حتی آرکا مرجوع القدیم لشمس ین بری لها ان تدری کن قمر ولل جیل سادقنها ؜لونگی فلق یسترر یہ چانMP تیرے اللہ کتاب سرہ تیرے اللہ کتاب قارع ستارے تیرے اللہ کتاب دن اور رات تیرے اللہ کتاب اندھیرة زیادہ تیرے رب کی غلام انسان چمناط تیرے رب کے غلام جبریل بکائر تیرے رب کے غلام تو بھی اگر کا بنجا یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے یہ لا الہ الا ایریمنٹ ہے کہ آلوہ تجھے راضی کریں گے تجھے راضی کریں گے پھر اس راستے میں جو آئے گا اگر اپنی رضا ہے تو قبول کریں گے تیری رضا نہیں ہے تو نا کریں گے پھر جان کی باتی لگانے پڑی کھیل لیں گے مال چھوڑنا پڑا چھوڑ جائیں گے سب ایک شراف کی چھوڑی دوبار میں چھوڑ سکتے تین برعظم پر حقومت کی یزید کی تین برعظم پر یزید کی حقومت تھی اچھوں سے برے اور بروں سے اچھے اللہ تعالیٰ نکالتا جدا آیا ہے بائیس قرص کی عمر میں یزید کا بیٹا خب مران گنا معاویہ بالیزید رحمت اللہ علیہ چالیس دن حقومت کی اس کے باپ نے دوری دنیا میں اپنے ظلم و سفن سے دھاپ بٹھا دشمند سر اٹھانے کے قابل نہ رہے تین برعظم میں اس کا چھڑڑا لیرانتا ہے اور یہ بائیس سال کی عمر میں حقومت پر بیٹھ رہا ہے جو جوانی قابل پاند کی عمر صرف چالیس دن حقومت کی چالیس دن چالیس دن اپنا آپ سے جنگ لڑ رہا تھا ایک طرف آخرت تھی ایک طرف تین برعظم کی سلطنت تھی یہ جنگ لڑنا کن سے کھلو ایک طرف اللہ کا رکھو ایک طرف جھوٹ کو رکھو ایک طرف اللہ کو رکھو ایک طرف شاہ کو رکھو ایک طرف اللہ کو رکھو ایک طرف سوٹ کو رکھو ایک طرف اللہ کو رکھو ایک طرف اس بھٹیا دنیا کو رکھو ایک طرف اللہ کو دیکھو ایک طرف ہر خراہوں کو دیکھو فیصلہ خود کرو ایک روجوان کی کہانو سنا رہو ایک طرف تین برعظم کی پھر بھومت تھی وہ ایک طرف تین برعظم دشمن کوئی نہ تھا خزانہ سونے چاندی سے بھرا ہوا تھا اور ایک طرف اللہ تھا اور اللہ کا رسول تھا اور آخرت تھی اور چھڑنا چھے چالیس سن اپنے آپ سے لڑتا رہا لڑتا رہا لڑتا رہا یہاں تک کہ ایمان میں خطا آئے ایمان میں خطا آئی چالیس سن کے بعد اس نے اپنے سورت خاندان کو پٹھا کیا اور پھڑے کو پہ تطریب کیا کہ لوگو میرا باپ سائم تھا وہ جادر تھا اس نے ذل دیا اس نے آل رسول کا خون بہایا اس نے عام لوگوں کا خون بہایا اپنے تخت کو طاقت پہن جائیں گے یہاں تک کہ یہ طاقت تخت میرے قدموں میں آیا لیکن میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تمہیں گواہ بناتا ہوں جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو میں اس کے لانت پیشتا ہوں یہ ہے جمارے ٹوکومہ جاؤ جس کو مرکی دے تو تین بردہ آزم کے حکومت چھوڑنے والے جب کہ آموں کے دن کے کٹھے ہوں گے تو باب سرونہ کا شراب پیشنے والا کیا کہے گا میں کہتے ہو خاندہ اللہ اس کو آگے گر گا اے بیک آئے کرتا ہے میرے بھائیو آج فیصلے کرو کہ تمہیں اللہ چاہیے یا یہ چند دن کی بہار چاہیے آج فیصلہ کرتے اٹھو تمہیں اللہ چاہیے یا یہ گھٹ جانے والا جہان چاہیے جسے آخر چھوڑ کے جانا ہے جسے آخر جتنا بناتے وہ چھوڑ کے گمی نہیں چلی جاتے تو کہہ گر صحابہ سکھو چھوڑنیاں وقت دیس و دیس پھرے مارا از ساخر اجل کا نوپے ہے دن راپ بجا کرنا پارا کیا بدیا پھینسہ لیل شکر کیا دونی پھلا سر پھارا کیا پھین ہوں چاہتاں لوٹ مٹر کیا آخر ماں پر اندارا سب چھوڑا رہ جائے گا جب داد جائے گا منجارا جنازے اٹھو دیکھو یا میں تمہارے کبھلستان سے ہو کر آرام چھوٹ چھوٹک کھڑتی ہیں شیشے لگے میں اندر اتنی سی جڑا پر اب کامہ کا تکر یہ نہیں پڑے لگنا ہے یا یہ انشام ہے تو میں اللہ کو کیوں ناراض کروں یہ ہی کربانوں کا پیغان تھا اور ہے وہ صرف رونے کے لئے نہیں ہے وہ صرف رونے کے لئے نہیں ہے ہم نے دین کو رسم اور رواج کنے بیا ربیل اوہد آیا جنوز نکلے مہرم آیا رونا کھنا ہوا تو یہ پیغان ہے زندگی کا یہ روشن شہرہ ہے یہ چمکتے روشن مینار ہیں جو یہ پیغان دیتے چاہنے ہیں کہ اللہ کو پانے کے لئے اور آج سوا کمانے پڑے کروا دو ہاں کوئی سوکھا کم نہیں ہے میرے بیٹے کا بازو چھوٹ گیا ہوئے ہوئے وہ چیخیں مارے گا ہونکہ باہر ہوا جا گیا ہنہ کے بازو چھوٹا تھا وہ ٹھیک بھی ہو گیا لیکن اس کا وہ تڑپنا من سے نہیں دیکھا جا رہا ایک بات انہیں کی حیثیہ سے میں تمہیں ساڑھے پیغان چول سال پیچھے لکھا تھا یہ ہے نبی کا نمازہ ہے اور یہ اگر اس کی اولاد ضبط ہوئے اس کا ایک گول تو اس کی ساری نصر کو بچا سکتا ہے اور اس ایک گول اور اس کی جنت پر کوئی فرق نہیں دیا آسکتا میں اور تم تو اس لئے کٹھے لوئے کہ اللہ راضی ہو کہ جنت پار فرما دیجا ہم نے اس سے بچا دیجا یہ بے نیاز ہے پتہ نہیں کہہ رہے جاؤں کلے کچھ کو بول نہیں اگر اس کی رحمت سے بڑی دور کی بات ہے ہمیں سو فیصد یقین ہیں کہ لدہ اللہ ہمارا یہ جمع منہ قرول کرے گا ماری بخشت کا طریقہ بنائے گا لیکن یقین تو نہیں ہے یقین تو نہیں ہے بے نیاز سے تیرے کا خیرار برید بڑی ذات نال برید ہے یقین تو نہیں ہے یا تو یقین تھا کہ میرے نبی ابھی ان بچوں کا دودھ نہیں شکا اور میرے نبی فرما چکے حسن اور حسین جنت کے نوجوان کے سببہ ہیں میری بڑے آدمہ جنت کی موردوں کی سرطا ہے علی میرے رکھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہے پھر کیوں صفحہ ہو رہی ہے بول دیتے ہاتھ ہی کچھ پکڑا نہ تھا ہاتھ ہی جو پکڑا نہ تھا مدینے میں جا کے توبہ کر لیتے کہ ہلا ماف کر دے ظالم کی بیت کر دی ماف کر دے تو تو پہلے ہی مافی مل چکی ہے پہلے ہی مافی مل چکی ہے اپنی تاریخ آؤ دیڑھو کہ کائنات کا پاکیزہ خون کیسے پاکی کی طرح پاک ہے سترہ نوجوان حضرت فاطمہ کی گھر کے زبا ہوئے یہ پیہان دیا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے آخری حد تک جا سکتے ہیں باپ ہو کر میں ٹوٹا مافو بچے کا ندیک سکا اور وہاں کر دنے سے کٹنے ہیں سبا کر رہے کے کم پاکا گرنے ہیں زبا ہوئے ہیں گرنے ہیں زبا ہوئے ہیں ہم آتھے پر شکل نہیں ہے کہ الحق بے حج جاؤ بیٹھا اپنے نانا سمیل جاؤ اپنے باپ سمیل جاؤ اپنے چیچا سمیل جاؤ جاؤ اے ہم ہے کہ ہم نے اللہ کو پانے کے لیے ہر واضی کھیلنی ہے ہم اس میں ہاتھ میں نہیں چاہتے ہم ساری دنیا ہاتھ سکتے ہیں عزت کے سودے کر سکتے ہیں مان کے کوٹھوں پڑھا سکتے ہیں اور آپ کو سرداد کہا سکتے ہیں کہ اے اللہ ہم تجھے لیکھ ہو سکتے ہیں یہ گھاٹے کا سودا ہے میں رو کے کہہ رہا ہوں یہ گھاٹے کا سودا امت کر چکی ہے چند پوڑیوں پہ کی بان پیچھ رہے ہیں چند ٹکوں پہ چند ٹکوں پہ قرآن بیچھ رہے ہیں ایمان بیچھ رہے ہیں دھنگ بیچھ رہے ہیں یہ قیوان ہے اللہ اے اللہ اے اللہ تو ملت و سب کچھ ملاؤ تو میں ملت و کچھ ملاؤ اے اللہ ہی بھائی ہے اے اللہ آفنا ہے کہ محسون بچے عبداللہ بھائی علی بن حسین سے دنسل چلی بیوار ہی تھا نے ایک بچہ آیا تھا کہ انسل چلی محسون بچے عبداللہ بچہ دو سال دو سال دو بچے پہلے زب ہو جانتے ہیں علی عدد علی عدد یا عبداللہ اور بھائی لائے گا تھے بچی سب سب کٹے پڑے تھے تو ان کو خیال آیا کہ بچے کو ایک نظر دے پا اور ایک نظر دے پا اور بیجی میں تھا اس محسون بچے کو کوئی کیا نہیں تو سپیشل خیمن سے بھلوائے تقدیر اگل کو شکوڑ آزمائش ملٹا منا چاہتے ہیں دو سال کا محسون بچہ اسے بھلوائے اور اسے پیار دیا اور بجائے گوڑوں میں بٹھانے کے یہاں بٹھا لیا وہ بٹھانے ان کے ہام دار لیا ابن الموقع کوفے کے رشکر میں گادل کا ابن الموقع اس نے پیر جوٹے گارا سیدھا یہاں پا کے حد پا اس بچے کی اوہ بینا نکھنی یہاں ہے اپنے بیٹے کا خون دونوں پاک یوں کر کے میرے اس گرنہ میں اگلاؤ کو باتا کھنو اگلاؤ کو باتا کھنو اگلاؤ کو باتا کھنو اگلاؤ کو باتا کھنو اور یوں اسمان کے رب دلن کیا کہ اے میرے رب اگر تو رسی ہے تو سستا سبھا لیتا کھنو لیتا کھنو لیتا کھنو لیتا کھنو و لیتا کھنو الان و رضاو و لیتا اللذی بین و بینك عامل و بین و بین العالمين خراب وليس الشراب من بدادک صافیہ والشرب من معلوم معین السواد اذا صح من کالبدکن کلو غیجن بکل اللہی فوقت راب تراب اینا تو رازی ہے تو قولی بلن انسی بلدہ قدل لینا مہتری تقدیر فرازی ہوں جس و بس کی تاریخ میں ایسے روشن واقعا بمون وہ یہ چھوٹ بولے روٹی کے لیے دھوٹا دے روٹی کے لیے حرام بیچے روٹی کے لیے کیوں 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 کیا جمعیت کو آگ لگے کیا دوزت اچھ گئے کیا قبر کی تاریخیاں فرم ہو گئے کیا اللہ تعالیٰ نے شریعت بدل دی اور اللہ تو اللہ رہے اپنے نبی کا سامنا کیسے کرو گے کیسے سامنے کھڑے ہو گئے جب ان کی اولاد کٹوے بھی ساروں کے ساتھ آئیں کھڑے ہو گی کیسے سامنے کٹوے ہو گی بہت بڑا مشمائے ہو رہا ہے اور سامنے جوانے ہیں آتے کر کے اٹھو یہاں سے توبہ کر کے اٹھو میں تم سے کوئی چند آدمی نہیں آیا میں تم سے توبہ کی اپیل کرتا ہوں اللہ کے واسطے اللہ سے سرع کرو اللہ سے سرع کرو اس اندھیر زندگی سے نکلو ان دھوپوں سے نکلو ان پربیر چرموں سے پاکساؤ اپنے نبی کی روشن شاہ رہا ہوکے چلو جہاں روشنی روشنی ہے اندھیرہ ہے کوئی نہیں اجادہ ہے کوئی جللہ ہے اندھیرہ ہے کوئی نہیں اپنے اللہ کو اپنی منزل بناؤ نیت کرتے ہو نیت کرتے ہو اور توبہ کرتے ہو ایک اپا کوئے ساتھ یا اللہ میری توبہ پھر کوئے اللہ میری توبہ پھر دور سے کوئے اللہ میری توبہ ہے یہ تمہیں خبر ہے کیا ہوا ہے ہے تمہیں خبر ہے جا ہوا ہے اگر دل سے کما ہے تو رب ذو جلال کے قسم ایسے بیٹھے ہو کیسے ابھی مان کے پیر سے جنب لیا ہو ایس حال میں جتنے پرشتے ہیں جتنے وہ خوش ہو رہے ہیں اگر اللہ کو اجانت دیتا تو کھل کے تمہارے سامنے آتے یعنی ہونڈوں سے تم نے توبہ کنا ہے ان کے آکے بوسر لیتے کہ سحال کا ایک ایک ذرہ تمہیں دل کے بس پر خوش ہے آسمان تک جنت کی دروازیں کھل چکے ہیں اللہ اپنے اطرشوں پر خوش ہے فرشتے ساتھوں آسمان کے اس مہدن مجلس سے سارے خوش ہیں کہ آہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالوں کا ختمہ اور راجوانوں کا ختمہ توبہ کر لیں سنہ کر لیں اللہ سے سنہ کر لیں توبہ کا مطلب بھی بڑا خوش ہو رہا ہے واپس آجانا توبہ کا مطلب بھی بڑا خوش ہو رہا ہے اللہ اپنے 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 اپن کہ آسمان کی چھت کو لگا دو اور پوری دنیا فکرہ دے یہ بھی کوئی پرشش نہیں یہ پرکہ گوز کی یہ پرکہ جہنمی اور تو بے غیر یعنی کوئی معافی نہیں میرا اللہ کہتا ہے تو جتنے گناہ کر کے بھی کمرانہ لیں ایک دفعہ کہنا ہلا معاف کرتے ہیں ساری معاف کرتے ہیں ساری معاف کرتے ہیں جتنے اللہ معاف کرنے پر خوش ہوتا ہے اور کسی چیز میں یہ ہوتا سبھائیو ستین کا بہت بڑا ہے اہلی ایمان کا مجمع ہے اپنے اللہ سے سنا کرو لا الہی ان اللہ شمی گو یا مسلمانم ملزم کہ دانم مجھ پہ لکھے لا الہا جو لا کہا وہ لا ہوا اس میں لا ہوا جج لا ہوا کل لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا اللہ لا الہی ان اللہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سامنے سر چھوٹانا محمد الرسول اللہ کلمہ کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ سبحان اللہ نے جا کرما بنائے جا عجب تلما بنائے ایک دوسرا یہ اجاز سفن خدا نہ ہمیشہ اللہ خدا ہم نے اللہ کا نام رکھا ہے اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے میرا نام دار جمیل ہے تم مجھے عبد الرحمن کہنے نہیں ہو یا تم مجھے شیف الرحمان کہنے میں رہو بھائی میرا نام داری جنگلی ہے شیف الرحمان نہیں ہے اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا خدا ہم نے رکھا اس نے اللہ رکھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا کہنا ناجائز ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عادر کا کہہ رہو اللہ رکھو اللہ رکھو اللہ رکھو جو اس میں نور ہے کسی اور لفظ میں نہیں تم کہتے ہوئے ہیں یا خدا تو تم اللہ رکھو ایک نام سے بغیر دو اے وزارس جو کسی کا ممتاز ہے اور جب تم کہتے ہو یا اللہ یا اللہ تو یا اللہ میں اتنا لمبات کہوں تم اپنے کہنے کہنے لکھوں یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا مول یا مہین یا عزیز یا جبار یا متفقر اللہ کے نام ہے سکواتی نام متفقر خادم بری مصبب البحار 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 الرزاد یا فتاق یا عدیم یا قابل یا خاطر یا راف یا معز یا مذل یا سمین یا رسیل یا حامل یا عدل یا لكیف یا قدیر یا حدیم یا عدیم یا بطور یا شکول یا عجم یا حسیب یا مقید یا ترین یا لقیم یا مجیم یا باقید یا شعید یا واحد یا سمن یا اعدي یا قادر یا مقدر یا مطر یا مخدم یا مؤخر یا اول یا اخر یا ظاہر یا ذاتن یا والی یا متعان یا بر یا طواب یا منضب یا عفوق یا رقوف یا مالک المنے یا جلال و الأکرام یا مقصد یا جامع یا غلètres جامع یا مغنی یا مانع یا خار یا ہادئی یا تمور یا ذیع یا باظی یا غارض یا رشید یا سعور یا حیمان یا منحان کتنی یہ ربگی ہے اللہ کے اس صفاتی نام کے ساتھ میں نے پکارا اب تم نے کیا کیا ہے اب تم نے کہا یا اللہ تو تم نے اللہ کے تمام ناموں سے تو کو پکار دیا میں نے کہا یہ نیندان میں نیندان میں میں نے نیندان میں ایک سیٹر میں تو نیندان میں سیٹر میں لیرد منٹ میں تم نے کیا اللہ سارے صفاتی ناموں سے اس لیردان میں نہیں جو اللہ کو معلوم ہے وہ جو ہمیں معلوم ہیں وہ جو نبیوں کو معلوم ہیں وہ جو میرے حبیب کو معلوم ہیں وہ اور وہ جو اللہ نے کسی کو اپنے نام نہیں بتایا ہو کیونکہ تو یا اللہ تو سارے صفاتی نام سے اللہ کو بکار کرو تک حرف دو طرح کے ہیں ایک جن پر نکتہ لگتا ہے ایک جو دو عیب نکتے کے ہیں نلیف پر نکتہ کوئی نہیں باہ پر نکتہ ہے سین پر نکتہ کوئی نہیں شمین پر نکتہ ہے سوارت پر نکتہ کوئی نہیں زوار پر نکتہ ہے جن حرفوں پر نکتہ ہے وہ کمزور ہیں جن پر نکتہ نہیں وہ اپنے حرف تاپت ہوگا رہے ہیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اس میں سے ایک وجہ جو ساری مجموع کو سمجھا جائے گی کہ نکتے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی اور کا موتار ہے بغیر نکتے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی کا موتار جنہیں بیوہ سمجھ رہی نہیں اور بوسی وجہ حرف بغیر نکتے والا حرف چڑھتے چاند کی طرح ہے اور نکتے والے حرف خڑھتے چاند کی طرح ہے میرے رب نے جب اپنا نام بنایا تو اللہ کوئی نکتے والا حرف نہیں ٹھیک ہے جب اپنے حبیب کا نام رکھا تو محمد کوئی نکتے والا حرف نہیں دوسرا نام رکھا احمد کوئی نکتے والا حرف نہیں اللہ نے اپنا نام رکھا اللہ چار حرف لیا اللہ نے اپنے حبیب کا نام رکھا محمد چار حرف لیا اپنے حبیب کا دوسرا نام رکھا احمد چار حرف لیا اللہ چار ہر محمد چار ہر احمد چار ہر اللہ علاقہ اللہ کوئی نکتہ بارا حق نہیں محمد الرسول اللہ کوئی نکتہ بارا حق نہیں لا علاقہ اللہ کوئی نکتہ نہیں محمد الرسول اللہ کوئی نکتہ نہیں لا علاقہ اللہ بارا حق لا علاقہ اللہ بارا حق محمد الرسول اللہ بارا حق محمد الرسول اللہ بارہ حرف کیونٹو لیائے کے لئے رب کیسا تو رہے کرے رب نے تو اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے کلمہ کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ جہاں مرضی علوت محمدی بنجاو محمدی بنجاو لا علاقہ اللہ فاسپورٹ ہے جس کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا محمد الرسول اللہ ویزہ ہے جس کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی جنت میں جانے کے لئے پاسپورٹ بھی شایئے ویزہ بھی شایئے لا علاقہ اللہ پاسپورٹ ہے محمد الرسول اللہ مرضی ہونے کی پیچان ہے لا علاقہ اللہ جڑ کی طرح ہے محمد الرسول اللہ درد کی طرح ہے لا لا علاقہ اللہ بیج کی طرح ہے محمد الرسول اللہ درد کی طرح ہے لا علاقہ اللہ کی جڑے اندر جاتی ہیں محمد رسول اللہ خل دور بن کے باہر مکلتا ہے جس دن تم پھولدار خلددار بن گئے اللہ کوئی عالم میں ایمان کی ہمیں چلا دے گا خوشکو کو بتانا نہیں پڑتا کہ خوشکو ہوں وہ تو خوات کے کنھوں کے سواب ہو کے پھیلتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوشکو دار زندگی ہے وہ خوشکو دار ساتھ ہے وہ عظیم عقوب کریم ساتھ ہے کہ جس دن کے اندر وہ زندگی جائے گی وہ دن پھولاد کو خوشکو کی طرح مہکے گا برستان چمن باب کی طرح مہکے گا بہار کے چھونکوں کی طرح ٹھنڈک پہنچائے گا اور سخت گرمے کی بارش کی طرح راحت پہنچائے گا اور خوشک زمین کے لیے وہ بارش کا قام دے گا میرے بھائیو اللہ کو ڈھوپنے کے لیے بھاروں میں نہ جاؤ اللہ کو ڈھوٹنے کے لیے سائحوں میں نہ جاؤ اللہ کو ڈھوٹنے کے لیے راہیں نہ بن جاؤ اللہ کو ڈھوٹنے کے لیے محمدی بن جاؤ محمدی بن جاؤ محمدی بن جاؤ اللہ تمہارے ساتھ ہے اللہ تمہارا ہے اس نے ایک بنایا حبیب اس نے ایک چنا حبیب اس نے ایک کائنات میں سے چنا حبیب اللہ رسول اللہ اللہ نے اپنے حبیب کے دس میں مرکے فرمائے میں محمد میں احمد میں ماحی میں خاشر میں آقے میں خاتح میں خاتم میں ابو قاسم میں خواہ میں یاسین قرآن میں مدفتت مضمن شاہد مبشر نذیر داعی اللہ سراج منیر عزیز حریص رعیم نقرال جون اللہ نے اپنے نام رکر او اپنے حبیب کا نام رکر اطور اللہ نے اپنے نام رکر رحیم اپنے حبیب کا نام رکر رحیم سبحان اللہ اپنے ناموں میں سے دو نام رکر اپنے حبیب کو عطا فرمائے اپنے نام کے ساتھ ان کے نام کو جوڑا اور جامت تک اعلام کر دیا جواب میراج میں گئے تو یاللہ اپنے سوال گیا یاللہ ابراہیم کے خلیب موسیٰ کے قلیب دعوت کیلی روحہ نرم سلیمان کے لیے خواہ کرے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے شندہ وہ چیزے میرے حبیر آنکہ ہو دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا ہے کہ اللہ تو کلت اللہ تو گلت معی یامت تک تیرہ میرا نام اکٹھا رہے گا جو اللہ نہیں ہو سکتا لہذا بارسلونیوں کو بتلا دو ہندسید ایرانیوں کو بتلا دو اگر اللہ کو پانا ہے محمدی بن کے دکھا دو بلال ہم شکا محمدی بن کے دکھائے گا سیدنا بلال بن گیا سیدنا بلال بن گیا اس کا میرے نبی نے فرمایا لوگ قیامت کے دن پہجل چلے گے میں برگا پھر چلے گا بلال میرے آگے صرف اکونپنی پر چلے گا اور جب میلانے معاشر میں پہنچیں گے تو بلال اونچنی پر کھڑا ہو کے ازان دے گا سن لینا بلال کی ازانہ کرتنا ہے یہ کہاں سے عزت ملی یہ محمدی بننے سے ابو اللہ چچا اللہ نے کہا تب تجدہ نبی لہا بین کو تھا ہنا پھو جائے لگ اللہ اور بلال غلم غلم کا بیٹا اور فرمایا میرے آگے آگے ہو گا اور میدانِ معاشر میں پہزان دے گا اور جب جنت میں جائیں گے تو میری سوالی کی رگم بلال کے ہاتھ میں ہوگی تو پکڑ کے میرے ساتھ ساتھ جنت کے دروازے تر پہنچے گا یہ عزت کہاں سمیں یہ درِ مصطفیٰ سمیں میرے بھائیو اپنی پہنچان کائم کرو اپنی پہنچ تو میں جن کے پاس کافزات سنیں وہ کتنے کوشش کرنا ہے کافز بن جائے کافز بن جائے وہ مرنے سے پہلے پہلے محمدی کافز بن لاؤ بن لاؤ بن لاؤ یہاں تو کافزات کے بغیر بزارہ ہو جائے ہوا نہیں ہوگا ششا کو اٹھا کے جمن میں ڈالے لاؤ چل تم بجدہ ابی اللہ بن بزارہ چلو تو میرے محمد کا دشمن بن گیا یہ بلال کالا کالے کپیٹر کی طرف بزارہ بن گیا چل دے حدیو جنت میں وہ تیری سواری کی لگان مکڑے رب بلال بلال کپڑ کے سن جا رہا ہے یہ محمد کی محمد سے وفقت تو نے بہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوگ کو انہوں دے رہے ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں اپنے محدود کی زندگی کو ڈھونڈو 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 کٹی پتند نہ بنوں جو ہوا کے دوش ہوتی ہے اپنے دور پکڑاؤ محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں اپنی دور پکڑاؤ امد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ان کی غلامی میں ڈھلو ان کے سانچے میں ڈھلو ان کی زندگی کو اپناو ان کی زندگی کو سینے سے لگاؤ اللہ کی رحمت تمہیں اپنے چھو میں جگہ دے دے گی جلد تمہارے لئے کھر جائے گی پھورے تمہیں کھلے لگائیں گی جہاں میں پوسر اپنے نبی کے ہاتھوں سے بھی ہو گئے کہ ساری دنیا کے سردار ساری قائنات کے سردار سارے نبیوں کے سردار سارے رسولوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب نے ساری قائنات میں سے آدم کو چھانٹا ساری آدم کی نسل میں سے عرب کو چھانٹا ساری عرب کی نسل میں سے ایک سردار ہے مذر اس کی نسل کو چھانٹا پھر سارے مذر کی نسل میں سے قریش کو چھانٹا پھر قریش کی چھانٹی کر کے حاشم کو نکالا پھر حاشم کی چھانٹی کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قصد فرمایا انتخاب کیا اور کسی نبی کے شہر کی قسم نے کھائی اپنے نبی کے شہر کی قسم کھائی وَلَا دَ الْغَلَدِ الْاَمِنِ کسی نبی کی رسالت پہ قسم نہیں اٹھائی اپنے نبی کی رسالت پہ قسم اٹھائی یاسین وَلْقُرْآنِ الْحَكِيمِ اِنَّا قَلَبْ لَلْمُقْسَلِينَ کسی کی صفائی پیش کرتے قسم نہیں اٹھائی اپنے نبی کی صفائی پیش کرتے قسم اٹھائی فَلَا اُبْسَنُوا بِمَا تُبْسَلُونَ وَمَا لَا تُبْسَلُونَ اِنَّهُ لَقَوْلُوا رَسُولٍ كَيِيمٍ وَمَا هُوَا لَقَوْلِ شَاعِدْ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا لَقَوْلِ كَاہِنِ قَلِيلًا مَا تَفَكَّرُونَ اپنے نبی پر ہونے والے اے دراس کا جواب نہیں دیا اپنے نبی پر ہونے والے اے دراس کا جواب بھی دیا قسم بھی اٹھائی دواب بھی بنا وقیل بھی بنا بند نشت ادا ہوا مَا تَلَّ سَاحِرُكُمْ وَمَا قَوَا وَمَا يَنْقِعُنِ الْحَوَا اِنْهُ بَإِنَّا رَاحِنُ يُرْخَا کسی کے چہرے کی قسم نہیں اٹھائی اپنے حدیف کے چہرے کی قسم اٹھائی وَالْطُحَا اگر امام راضی کا تجمع ہے تیرے روشن چہرے کی قسم مَنْ لَيْلِ اِضَا سَجَا تِرِ سِحَا ثُنْفُمْ کی قسم وَالْطُحَا تیرے نورانی عیل کی قسم مَنْ لَيْلِ اِضَا سَجَا تیری سَتَّائی کی جادر کی قسم وَالْطُحَا اب یہ ترمہ جو سب نے کیا ہے وَالْطُحَا اس روشن دل کی قسم ولی ادا سجا اس چھا جانے والی راز کی قسم امام رازی کے قلب کو چوم لیتا اجور اس وقت موجود ہو دے ان ہاتھوں کو اس قلب کی نوٹ کو چومتا جس سے انہوں نے یہ ترجمہ امام رازی نے کیا وَالتوحا اے میرے قریب تیرے حسین شہرے کی قسم ولی ادا سجا تیری سیاہ و ظلم کی قسم نا بدع کر ربکا بما قلا میں نے آپ کو چھوڑا ہے جہا میں آپ کے ناراض ہوں ہی ہی جس کو اللہ کہے وَلَا سُوْفَ وَعْتِينَ کا ربوں کا فقر تھا کہ میں نے آپ کو رازی کرنا ہے میں نے آپ کو رازی کرنا ہے تو ہم امتی ہیں ہم نہ رازی کریں ہم نہ رازی کریں آو بھائیو آج دوسرا بات کریں کہ آج کے بعد اس حبیق کو رازی کریں گے جسے اللہ رازی کرنے کے لیے اکرام کر رہا ہے مسلسان کو کوئی بکتور کا بلایا انہوں نے دوڑ لگا ہے دوڑ لگا ہے دوڑ لگا ہے تو اللہ نے کہا مآلہ جرکان قوم نے کہا یا موسا دوسرا تم دوڑ کے جو آئے انہوں نے خریب بلایا تھا اے یا رب اجر طبیلی کا رب بیت اللہ میں اس لیے دوڑ کے آیا ہوں پھر مالک بلائے اور ناکر دوڑ لگائے تو مالک بش ہوتا ہے میں تجھے رازی کرنے کے لیے دوڑا تاکہ تُو رازی ہو جائے ورزوان من اللہ اکبر اے پوری دنیا کے انسانوں اللہ کو رازی کرنا سب سے بڑی بات ہے اور وہ اللہ جو کہتا ہے پوری دنیا میں مجھے رازی کرو مسلسلام کہہ رہے ہیں تجھے رازی کرنا ہے وہ اللہ یہ فرماتا ہے مسلسلام کی طرف آپ کا مکرہ گا کہ آپ خوش ہو جائیں جس کو اللہ خوش کرنے کے انہم دائی میں نہ خوش کرو اسے میں اسے ناراس لگوں میں اسے ناراس لگوں اللہ کے بعد کسی کا احسان نبی کا احسان ہے موت پہ ہر کوئی اورانی یاد کرتا ہے موت پہ ہر کوئی اپنی جائدانی یاد کرتا ہے موت پہ ہر کوئی اپنوں کو یاد کرتا ہے ہمارے نبی نے موت پہ کس سے یاد کیا اپنے امت کو یاد کیا بارہ ربیل اول سات جون چھ سو تیسی سی یارہ ہگری جبریل نے آگے ارز کی موت کا فرشتہ دوازہ پڑھا ہے آپ نے کہا آیا اس نے آگے سلام کیا یا رسول اللہ پہلی رسی میں جنہیں سلام کر رہا ہوں کہنے کہا یا رسول اللہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے آنا چاہنے تو لیانا رہنا چاہنے تو چھوڑ کے آ جانا آپ نے فرمایا اچھا اگر میں کموں گا تو مجھے لے جاؤ کہا کہ آپ کو بھی لے جاؤ تو پھر آپ نے جبریل کو دیکھا تو میں خوربان کے رسول صدی پر وہ یوں کہتے پہلے میرے حسن غزین کا مسئلہ حل کرو پھر میں کہوں گا کہ میں ایک کو زہر میں تڑا بتا دے کر آ ایک کا سر کٹتے دیکھ رہا ہوں جواب جسے نیر پیر کا دن ہم عائشہ رضی اللہ علمہ واحد خاتون نے جن کے سینے پر سر رکھ کر میرے نبی نے جان دی کسی نبی نے جان دی کسی اپنی بیوی کسی نے پر وہ میرے نبی ہے وہ خوش قسمت ترین خاتون معائشہ ہے جن کے سینے پر یوں آپ دراز تھے اور آپ نے اللہ کے سفرد اپنی جان کو کیا ہے اپنے بیویوں کو بلایا مل کے رخصت کر دیا بیٹی کو بلایا مل کے رخصت کر دیا داماد رہنے کو بلایا مل کے رخصت کر دیا آخر میں دونوں پر چپ کو بلایا جو ہی ان کو یوں لیا ساتھ سی مسئل پر پڑھڑے نہ بیویوں کو رخصت کر کے ہوئے نہ بیویوں کو رخصت کر کے ہوئے نہ داماد کو رخصت کر کے ہوئے جو ہی بچوں کو یوں کیا تو ساتھ سی آنسو ساتھ سی آنسو ایک کو زہرنے پراندہ دیکھ رہے ہیں ایک کا گرہ کرتے دیکھ رہے ہیں روکے نہ پڑھڑے اوپر سے جبریل نے کہا ان کو برخصت کیا کہ یا حسول اللہ جانے کا وقت ہے پاکیس پہلے حسن مسائل کا مصہ جو رو پھر میں دیکھتا ہوں آپ نے کہا رہے خوانہ خیر میں دنیا یہ جنت میں یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں یہ دھنوں میں میرے لیے جنت کے دو پھول ہیں یہ میری امکھوں کی تھند رکھتا ہے جب حسن پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا علی سے کیا نام رہا ہے کہا کہ ہر بہادر پڑھنے والدر نا اس کا نام ہے حسن جب حسین پیدا ہوئی تو پھر آپ نے کچھ آئے کیا نام رکھا ہے کہا یہ ہر کوئی نام نا 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 اس کا نام ہے حسین راو نے فرمایا جب سے آدم کی حصل چلی ہے یہ دون آمازہ نے کسی کو نہیں دیے یہ میرے بیٹوں کے لیے چھپا کر رکھتے ہو رہے تھے اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کرتا ہوں اور جو ان سے پیار کرے وہ ان سے بھی پیار کرتا ہوں جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھے جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کرے تو ان کا مسئلہ اٹھا ہے تو کارا کے اٹھا ہے جبریل میں اپنے پچھوں کو دیکھا ہوں خوف نام کھا رہا ہوں پھر ان کا مسئلہ کروں پھر میں بات کروں تو میں ان سے پیار کروں تو میں ان اللہ رسول اللہ کے بات واپس ساتھوں کی دور رہے کیا کروں کیا کہاں کیا کہاں کہا جبریل پھر ساتھوں اللہ سے پوچھ کروں میرے بات میں نمت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر جواب دوں کہ میں جاؤں یا خیر جبریل پھر جبریل پھر جبریل پھر کہاں کیا حسول اللہ اللہ تعالیٰ فرمارے نمات کی امت کو تنہاری شوڑے گے اب میری آفرانڈی ہیں اللہ عمر رفیق الاعلا کہاں اب مجھے اپنے باس بھولا دے اب میرے کوئی تکتی میری مفتقہ بن گیا اللہ کی خصم اگر یہ میرا جنگی فیصلہ نہ کروا آج میرے تم بندت انجیل ہوتے شراب بیچنا بڑا بنا ہے مچھلی کھانا چھوڑا بنا ہے موسیٰ اسلام کی قوم نے مچھلی کھائی تھی حلال مچھلی دریا کی مچھلی تعداد کھینی بھی کھینے دی میرے کوئی تر میری آئی کیونکہ دکھا دیں دریا کی مچھلی اللہ نے کہاں ہفتے کو رکھا چھے دن کھاؤ انہیں گرماشی تھی نہیں رکھے مچھلی کھانے کا بندر زنا مچھلی کھانے سے بڑھ گنا سوہ مچھلی کھانے سے بڑھ گنا شراب مچھلی کھانے سے بڑھ گنا ہے قتل مچھلی کھانے سے بڑھ گنا ہے تراشی درماشی مچھلی کھانے سے بڑھ گنا ہے اس کو دعا دلو لیکن کہتے ہو لے اولاد کے زبا ہونے پر چھپ رہا تمہارے یہ تڑک تڑک کے بولا میرے باپ میں نمت کے ساتھ کیا ہوگا اس کا جواب دیا جائے جواب آیا صاحب نے یہاں اب ٹھیک ہے بولا وہاں اپنے پاس اور پھر تمہیں آگے لے جاتا ہم میدان معشق ہے ماں انکار کر چکی ہے تمہیں پیسان میں سے خامن انکار کر چکی ہے بیٹی کو دھانے سے بیوی ملکر ہو چکی ہے خام سوجیت کی اولاد کہتے ہیں تو میرا کیوں نہیں تو میری ماں نہیں واقعہ کہتے ہیں تو میری دین نہیں تو میرا پتر نہیں حالی کہتا ہے میں ترہ دردہ کجھا نہیں برادریا تو میرے نیڑے میں بزریا سارے ہنکہ ہو چکے ہیں اور انہیں جھنم آتی ہے اور ایک چیخ مارتی ہے وہ سارے نبی سارے حسون سارے فرشتے سارے انسان زمین پر گھتے ہیں نفسی 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 میری جان بشا میری جان بشا بڑے بڑے نبی کہنے کے گیڈا میری جان بشا یا میری جان بشا یا میری جان بشا اس شغل میں ایک آواز آئے میں یا رب امتی 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 یا رب امت جس کے وجود کی رب نے قسم اکھائی نہیں جس کے چہرے کی رب نے قسم اکھائی یہ وہ ہے جو سبا لاکھ زبیوں میں سب سے زیادہ اپنے عمد کے لئے ہویا یہ وہ ہے جو سبا لاکھ زبیوں میں سب سے زیادہ سکھایا گیا سب سے زیادہ تکھی ہوا اور قبیت دعار بنتی پتھر مارنے والوں کو بھی کہا یا اللہ انہیں معاف کر دے انہیں میرا پتھر کوئی نہیں کتر کتنے والوں کو کتر یا اندینی باپ کتنے بیرا کتر کوئی نیا ہے آہا ثم نیدان سے ہی بتا کم یہ محمد بن عبدالظا ہے بن عبدالبتل بن حاشم بن عبدالرناب بن حسین بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لبی بن طالب بن فهر بن مالک بن نظر بن انانا بن خسیمہ بن هدرکہ بن اياس بن مدر بن نظر بن معد بن عدنان بن أورب بن حمیصف بن سلامان بن عرز بن مورد بن قنوان بن قبيل بن قضان بن ناشر بن حسار بن ملداخ بن يدلاخ بن طاقر بن جاحم بن ناحش بن ماخر بن عفر بن عباد بن حمدان بن سمب بن يثربل بن يحسن بن درعو بن عيدل بن زشان بن حسر بن اخناب بن ايهام بن مقصر بن ناحر بن زاقر بن سمب بن لصف بن حوام بن عرام بن قضاء بن اسماعیل بن ابراهيم بن آدر بن ناحور بن سروف بن رعول بن فائح بن عارف بن أفخشار بن سام بن لحر بن عبو الشعر بن إدريس بن يارف بن مده الدين بن تنان بن أنوج بن عرام بن سلوح کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں محمدی محمد الرسول اللہ محمدی بنیو یہ قبلی کے کام پر کام ہے محمدی بنو مسلم بنو پاکستان کی آبیانہ پڑھانا پاکستان میں لگے جوی آبیانہ پڑھانا وہ بلند ہونے والے شعلوں کو لہا حوالہ دینا ورنہ ہم تباہ ہوئے ہیں تم بھی تباہ ہو جاؤ گے ایسے لوگوں کی مد سننا جو تمہیں امت سے ہٹا کر فرقوں میں باٹھ رہے ہیں ایسے لوگوں کو مد بنانا جو تمہیں امت پنے سے ہٹا کر فرقاواریت کے جنگل میں تھکٹا دینے مسلمان دن کے رلو مومن بن کے رلو مسلم بن کے رلو کسی فرقے کی چھاپ پہنے پر مد لگاؤ محبتوں سے رلو یہ تو جاؤ جاکہ دیکھو تمہارا دیس کیسے جلوہ بڑھا ہے کیسے امسان قریمتہ بن چکا ہے یہ اسلام تو محبت کا فیران ہے میرے نبی سے پوش آگا مر اسلام اسلام کیا ہے تو میرے نبی نے قطعا کھانا کھلانا میٹھا بول بولنا اس کا نام ہے اسلام اس نے پوشا مل ایمان ایمان کیا ہے میرے نبی نے فرمایا صبر و صلاحہ صبر کرنا اور معاف کرنا یہ نبی ایمان اس نے پوشا ایر اسلام افضل سب سے اولا درجہ کا مسلمان کون ہے فرمایا کہ ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے وہ سب سے اولا درجہ کا مسلمان ہے یہ کون سا دین ہے جس نے ایٹھوسے کی نفرتوں میں تکیب دیا مسلم بن کے رہو مسلمان بن کے رہو امتی بن کے رہو فرقوں میں مم میں نہ پٹنا فرقوں میں نہ پٹنا اور وہ یہاں وہ علماء بیٹھنے تو ان کے آرے ہاں جوڑ داؤں جب یہ فرقہ واری ایر کو حب آدینے والی بات نہ کرنا انہیں جوڑنا اور تمہیں کہتا ہوں جوڑ کے چلو اپنے قائد تو تمہارے اس لئے پاہد رہو نفرت نہ کرو باتھے پر بل نہ لاؤ گھلے لگانا سکھو میرے نبی نے تو منافعوں کو بھی گھلے لگا کے رکھا وہ عبداللہ بن قبی کا جنازہ بڑھا دیا یہاں یہ دوسرے کو سلام بتاؤ چکا ہے محمدی بنو یہ تبلیغ کی محنت ہے محمدی بنو میرے نبی کی پوری زندگی دو چیزیں ہیں عبادہ جس میں نماز سب سے عالقردی کی چیز ہے یہ کم سو جتنا مجمع آیا ہے یہ نیت لے کر جائے جیسے میں تم سے توبہ کر رہا ہوں نماز میں چھوڑنی نماز میں چھوڑنی نماز میں چھوڑنی زیرِ خنجر بھی یہ بیوام سمایا ہم نے نماز میں چھوڑنی کسی حال میں نے چھوڑ دیں کسی حال میں چھوڑنی کہ سفرہ قدر میرے بیوام میرے بیوام میرے بیوام ایسا دیا ہے جس میں کھوڑ مچکش روزہ ہو بیمار ہو جب بہت میں رکھو روزہ مسافر ہو جب بہت میں رکھو زکاة فرض ہو گئی اس مہینے کوئی نہیں اگلی مہینے دے حج فرض ہو گیا ایسا نہیں کر سکتے اگلی سال کر لو اس سے اگلی سال کر لو نماز مقت آگیا نہیں چھوڑ سکتے عنہ صعدتہ میں صر رکھنا ہو گا صعدتہ میں صر رکھنا ہو گا حقیب السلا Alan حقیب السلال حقیب السلا حقیب السلا تم سمجھ دے کہنے والا کون ہے اور کتنی دفعہ کہنا ہے تو تمہارے کان پر کوئی چونہ رہے کونسا کلمہ پر ہوا ہے ایک سجدے کا انکار کر کے شیطان پر دعا وہاں کے نمازیں کتنے سجدے کتنی آزانیں کم 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 نہیں 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 مجھے یہ سر چھکانا ہے مجھے یہ سر چھکانا ہے امام صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ حضرت بلی حضرت حسین کے آخری بیٹے جن سے نصر چلی ترجیل میں کھڑے ہوتے وہ کہتے اللہم آبارتی نوجون وحدعت العیون وانتعیون قیون لکا خودک سنتن و لا نون ونا منحلوک الدنیا وغلقہ کہتے اللہ وقامت الحراس اے میرے راہ تارے بھی سو گئے رات بھی سو گئے لوگ بھی سو گئے دنیا کے بادشاہ بھی سو گئے دروازے بند ہو گئے کھانے لگ گئے ننگی تلواروں کے پہلے قائم ہو گئے اور تو دھو بادشاہ ہے جو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے نہ جس کا دروازہ بند ہوتا ہے یہ تیرا قلام تیرے در پتایا ہے یہ بیرے نمی کی زندگی کا سیرہ ہے نماز ہماری پہشان ہے نماز جہاں وقت آئے ہم پانی نہ ملتا ہے انہوں کبلی کا کچھ بتا نہیں کنے بھوم آوے اللہ اکبر ہو گئی ہو گئی کپڑا بھی جانا بھی ضروری نہیں اچھا روپے سکتا کر میں اتنا دیکھ لیوکر کوئی گزگی تو کوئی نہیں ہے تو زمین پاک ہے مانے کوئی نہیں کھڑنی ہو سکتے بیٹھ جاؤ بیٹھ نہیں سکتے دیڑھ جاؤ مسافر ہو دور اکاتھ پڑھو تو چھوڑ نہیں سکتے نہیں چھوڑ سکتے مسافر دور ہے دکھان میں کپڑا لکھو مسافر دور ہے دکھان میں نماز پڑھو نہیں سارے کٹھیں پڑھ سکتے باری باری پڑھو چھوڑو نہیں یہ میرے نبی کی زندگی ہے عبادت میں نماؤں سب سے عالی درجہ کی چیز دوسرا میرے نبی کی زندگی کرو وہ اللہ کے بندوں سے بان لو اللہ کے بندوں سے معاملہ مخلاق معاشر اس میں معاملہ کو مو تو میرے نبی فرماتے ہیں خاش میری مان زندہ ہوگی تمہارے ماں باپ دو افصد فحسان میں ہیں جن کے نے ہیں عیمت جن کے نے ہیں عیمت جہمت جن کے وہاں ہیں ان کے لئے قرآن ہی کرو جن کے مر گئے ہیں ان کے لئے قرآن پڑھو ان کے لئے نقل پڑھو ان کے لئے روزہ رکھو ان کے لئے صدقہ کرو میرے نبی نے فرمایا خاش میری مان زندہ ہوتی تو میں امام کی ایسی نوکلی کرتا کہ میں عشقی نماز کے مسلح پڑھو سورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ادھر سے آواز آتی محمد میری مان مجھے بلا تھی میں اس کے لئے نماز پڑھ دیتا حسن بسری رحمت اللہ لے سید موجوان نے کہا حج پہ جانا چاہتا ہوں امام کچھ راضی نہیں فرض حج ہو چکا ہے فرض کر چکا ہے تو اب نفلی حج پہ جانا چاہتا ہوں تو حضرت مسلم نے فرمایا میرے دوست تیرا ماں کے ساتھ مستفان پہ بیٹھ کے کھانا کھانا اور اسے نوالے بنا کے کھلانا اور اس پر تیری ماں کا پوش ہونا یہ میرے نزدی صالح زدگی کے نفلی حجوں سے بڑا اچھ ہے ماں باپ ماں باپ پیسہ ہی سب کچھ نہیں پیسہ ہی سب کچھ نہیں پوری دنیا میں رشتوں کی قدر ختم ہو چکی ہے صرف یورپ کی بات میں پوری دنیا میں رشتوں کی قدر ختم ہوتی جا رہی ہے رشتوں کی قدر پہنچانوں ہاں 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 میرے نبی نے فرمایا عویس کرنے کیا آئے گا جب جب میں تو لوگ بھی جا رہے ہیں جب جنت کے دروازے پر پہنچے لیں بلد رہے ہیں کہ اویس کو روکڑوں آدمی کو جانے گا تو پرشامل لیں تو وہ کھائے گا مجھے کو روک کریں سارے تو اگے مجھے کو روک کریں اللہ تعالی فرمائیں کہ پیشے لکھتے ہیں تو جہرن میں کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالی فرمائیں کہ جو لوگڑے میں ان میں سے جدر جدر تو انگیری کا اشارہ کرے گا تیری تو فیل سب کو معاف کریں کہ تُو نے ماں کی خدمت کر کے مجھے خوش کر دیا سفاہش کا تیری تو فیل لاکھوں دوستیں ہوا چند اکنا ڈالوں گا یہ ماں کا مقام ہے میرے ربی زندگی کا دوسرا فیلو اخلاق اخلاق بیگی ہے تو میرے نبی نے فرمایا اتنی مسلمان ہوئے ہیں جو بیگی سے اچھا صدوق کرتا اور میرا سب سے اچھا صدوق اپنی بیگی کے ساتھ عورت ہے تو میرے نبی نے فرمایا اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیگی سے کہتا اپنے خامد کو سجدہ کریں اپنے دوست کو بھائی کو مسکرا کے ملنا صدقے کا صدوق سب مسکرا کے نہیں ہو تو صدقہ ہے سجدہ ہے آپ اس میں لڑائی سے اتنی نفرت فرمائیں کہ دو مسلمان آپ اس میں لڑے ہو اور وہ تین دن تک صلح نہ کریں تو اس کے بعد میری طرف سے یہوبی مریں عیسائی مریں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے لہذا آپ اس میں صلح کرو آپ اس میں صلح کرو اگر آپ اس میں یہاں کوئی لڑے ہوئے تو پھٹے ہی صلح کرنا مرنہ کوئی عمل قبول نہیں ہوتا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا اندر کی بارگام میں نیک عمل پیشت ہیں لیکن وہ لڑا ہوئے کسی کے ساتھ وہ اس کے ساتھ طلقہ نہ فرماتے جب تک یہ دو مسلمانیں کہتے ہیں مرنہ کوئی عمل قبول نہیں ہے یہ میرے نبی کی زندگی کا دوسرا پہلو ہے اخلافی پہلو ہے اپنے کھروانوں کے لیے رحمت بن جاؤ میرے نبی کی زندگی کا پازار کا پہلو پازار میں بیٹھ کرو سچ گو لو جھوٹ نہ کرو صحیح تو لو دیانداری سے کام لو دھوکا نہ تو فروڈ نہ کرو میرے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مسلمان بزر ہو سکتا ہے یا رسول اللہ مسلمان کنیوس وقیل ہو سکتا ہے یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا ہے آپ نے فرمایا میرا امتی ہر بنا کر سکتا ہے انسان ہے اگر میرا ہے تو تو نہیں کرے گا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک ٹھک 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 میں روائے رو میں بڑے درد سے کہتا ہوں سچائی ہمارے اندر سے نکلے سمانہ ہوٹ ایک کروڑ انسان کٹھے کروں ایک کروڑ تو اس میں دس لاکھ نمازیں نکل آئیں گے بیس لاکھ کر بھی نمازیں نکل آئیں گے ایک کروڑ کٹھے کروں تو دس سچے نہیں ملیں گے دس سچے نہیں ملیں گے مازار کا دیر مٹ چکا ہے دھوکہ فروڈ فرید یہ مسلمان کی سندگی نہیں ہے یہاں اپنی اپنے دین کو عزت و سچائی کے ساتھ اپنے نبی کو عزت و تینتداری کے ساتھ اپنے نبی کو عزت و تائم کی پابندی کے ساتھ اپنے نبی کو عزت و کام کو صنی طریقے پر کرنے کے ساتھ سچ ہو لو جو نہ ہو لو صحیح کام کرو خلد نہ کرو وعدہ پورا کرو وعدے کے خلاف نہ کرو دھوکہ دینا موسک موسک ان بلکوں نے آپ کو کھکانہ دیا ان بلکوں نے آپ پر پانی کے طرح ایسا بایا پھر یہ دھوکہ دینا کتر ہمارا ظلم ہو ہماری طرف تو اوپر بھی ظلم ہے دیشے کی ظلم ہے لیکن تمہیں ایسے تم یہاں محفوظ ہو ایسے تمہیں محفوظ نہیں ہے تو تم این لوگ کو دھوکہ دو جو تمہارے موسے ہیں یہ تو انسانیت کے نام پر دھوکہ ہے پورے مورک میں میں درد بھری بات کہتا ہوں چاہ جاتا ہوں کافزات بنانے کے لیے لڑکیوں کو دھوکہ دینا ان سے شاید یہ کہا ہے صرف کافز بنانے کے لیے جو یہ کافز بنا خدا ہے یہ ظلم مت کرو وہ یہ فراز سے پھون آیا یہ خاتون کا کہ میں مسلمان ہوں یہ مسلمان پر پیشے اس کا کام بن گا وہ جھوڑ کے بھاگ گیا لیکن میں مجھے اللہ نے ایمان کی روشنی دے دی میں نہیں اسلام چھوڑتی ہے اب میں مسلمان ہوں پورے چھوڑ کے چڑھایا میں اسلام نہیں چھوڑوں گی ایسی دکھ بری داستانے سامیل اورپ میں پھیلے ہوئی ہیں امریکہ پھیلے ہوئی ہیں روٹی اللہ دیتا ہے روٹی یورپ میں نہیں ہے پوری دنیا میں ہے افریقہ کے جنگلوں میں جاؤ ازمان بھی جس سے عالی ہے تو کانا جو اللہ کے واسقے تو کانا اگر تمہارے کاؤزات محمد ہے بسم اللہ رب اگر نہیں ہے چلے جاؤ ہمیں سے لے جاؤ اللہ کے واسقے ہیں یہ ان لوگ کے حق تلفی ہے ظلم و سطح ہے لچوکو فراد قریب ہے یہ ذاتی مت کرو یہاں کاؤزات بسم اللہ یہاں کا پاسکوٹ ہے کاؤزات بار لیکن اگر آپ ایسے دھوکے فراد سے رہنے لو تو اللہ کو رب جانوں وقت سے بھیاؤ اس ذلت اس جھوٹ اس بدیانتی کا داپ لے کر مت مرو مینا بیانے خزامیں بھرد ہوئے ہیں ختم ہی نہیں ہوتے ختم ہی نہیں ہوتے اور یہی زندگی تھوڑا ہی ہے اور کے بعد جردت کی آنے والی زندگی ہے یہ تمہارا دیس ہے جن کے پاس پاسکوٹ ہیں جن کے پاسکوٹ ہیں یہ تمہارا بطن ہے تمہاری نسلیں یہاں بطن ہیں اس کو دھوکا نہ دو اس کا پورا نہ چاہو اس کو ساکھ فراد نہ کرو یہاں کے رڑکیوں کوئر کے ساتھ دھوکا بات کرو ایسی اپنی پہچان کروا ہو کہ کھچر ہوئے لو سچائی کی طرف آئیں ہاں آپ سچے ہیں آپ سچے ہیں سچائی کھینستی ہے سورٹ نکلتا ہے تو سارا آرم روشن ہو جاتا ہے تم سچے بن جاؤ سچے تو سارا آرم تمہارے روشن ہوگا یہاں کماتے ہو یہاں ٹیکس کی دھو یہاں کماتے ہو دھو یہاں پہ نفے لیتے ہو یہاں پہ سہودے لیتے ہو ٹیکس کی دھو چھوڑی مت کرو ٹیکس کی تمہارے کتنے لوگ ہمیں پیسہ بناتے ہیں پیچھے چار چار چھے چھے کرانکے اوٹھے بناتے ہیں یا سیاست پہ انہوں پہ رشتے دام لکھتے ہیں یا شادیوں پہ لگاتے ہیں یقین مانوں تم لوگ بڑے مظلوم یقین انہوں نے تمہیں بڑا نیمان ہے کہ تم کماؤ کماؤ نہ تمہیں ہفتے پہ چھوٹی نہ تو آر کو چھوٹی نہ جمعہ کو چھوٹی نہ پیر کو چھوٹی تو اسی کرنا کیلے سارا ہے سورٹ میں چھوٹی تابلیتا ہے تھوڑے گھنٹوں کے لیے غائب ہو جاتا ہے تو جس کیا سارا ہے کہ پورے ہفتے میں کوئی چھوٹی نہ اگر تو ہماری جواب ہے تو چھوٹی لگی دکان بانے ہیں اللہ کو رب مان کہ یہ دن تو چھوٹی کرو خریص اللہ کے پاس کچھ اپنے نہیں کچھ اپنے دوستوں کے لیے کچھ اپنی ذات کی نہیں وہ مجھے بلاہت ہوئے ہمارے اللہ کے بڑے لوگ ہیں تو بہت بڑا کاجر کھنے لکھا کچھ اپنے دکانے لکھا ہے کچھ اپنے دکانے لکھا ہے اور جب تم پیسہ بناتے ہو تو سارے ہفت کرتے ہو اور کھاریاں میں میرے دوست کا خواب شادی ہاں وہ توٹر میں بانے گیا میں نے کہا یا تیرا شادی آپ کو اجڑ جاؤ کر میں نہیں دی یہاں کھاریاں میں نے بڑے باہر ہیں ان کے شادی پر مقابلے لگے رہتے ہیں اسے چار کشاں میرے بانے کرتے ہیں اس شادی پر پانچ کشاں میرے اشیئے کرتے ہیں اس کی دس کشاں میری بارہ کرتے ہوگا کہ آپ کو سے مادر نبی قوم چھڑے پیسے بڑی جاتے ہیں یا تمہارا پیسہ ہی کیون جاتا ہے یا تمہارا پیسہ پھٹھوں پہ جاتا ہے یا تمہارا پیسہ پراتو کر جاتا ہے وہ پر کوئی کاملاب کنا کے پچھا کر کے بیٹھ جاتا ہے وہ بند میں بکھرے گا یا تمہارا کہ بھائے کوئی شوق جڑتا میں سیاست کروں پیسہ کافی آگیا اگر میں کوئی ممبر پڑھ جا ہوں یا تمہارا پیسہ یوں پر باہد ہو تجھے گھر اتھاتے پر آئے جس ملک سے کچھا نہ ہفار اٹھاتے ہو اس ملک کے ساتھ مدیانتی نہ کرو انہیں ٹیکس کو رہا دو جب ان سے نفار اٹھاتے ہو ہمارے ملک میں تو میں کوئی ملک میں بھی کہہ کروں ٹیکس کو اگرچہ ماں حکومت بھی چھوڑ ہے عبان بھی چھوڑ ہے یہ نہیں کہ ساتھ شکر اللہ کا فضل ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے دیس پائن ہیں ایسی ناومیدی بھی نہیں ہے ہم عام طور پر اپنے ملک کی نیگٹیو نیگٹیو کرتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں اللہ کا فضل سے ہمارے دیس پر بڑی خیال ہے بڑی خیال بڑی خیال اللہ کا احسان ہے اچھے طور پر ہر جگہ ہوتے ہیں آج کل مرے زیادہ ہیں اچھے دبل ہوئے یہ نہیں کہ اچھے ختم ہوں گے اللہ کا فضل ہے تو میں تو وہاں بھی کہتا ہوں کہ ٹیکس دوڑے یہ تمہارا صدقہ ہی ہے تمہارا صدقہ ہے کسی قریب پائدہ پڑے جائے گا کن سڑک بن جائے گی نہیں کس کا بمان بن جائے گا یہ تمہارا صدقہ ہے اور یہاں تو واقعاً لگایا جاتا ہے چھوڑی مکتر ہو اس کی کوئی اس کی کوئی گوڑیش نہیں ہے جب تم ادل سے یوں آٹھوں دن چلتے ہو پر ہر دن سے جوڑ جوڑ تھی بچاتے اور آگے جا کے بوتا یہ چھوڑ سے کناہ چاہ کناہ دو دو کناہ ایک ایک کناہ کے دھر اپن خالی پڑے ہو اور نیرپور میں اور مجھے نہیں ہو لوگ کھرائے پر گھلے تھے وہ کھرائے پر لوگ بلاتے ہیں کہ ادلہ جاتھوں ایسے لوگ ایتھر ہو سڑے بکات کھوڑ جب پیسے دے کے اپنے گھر میں رکھتے ہیں کہ کوئی کوزہ نہ ہو جائے تو اپنے پیسے کو دیانتداری سے کھو دیانتداری سے خرچ جہاں رہتے ہو وہاں خرچ کرو یہاں اگر اپنے سکول پڑھاؤ اب تم مسلمانوں کی بہت بڑے آبادی بن چکے ہو یہاں سکول پڑھاؤ یا اپنے پولیچ پڑھاؤ یا اپنے مدل سے بتا شروعی ایک پتھان کا خربوش گھوم ہو گیا لوگ نے کہا خان جی بڑا سو سے آپ کا خربوش گھوم ہو گیا اور کوئی مات نہیں ہے ہم نے بھی اس کو مسوار گاہی بنایا ہو جی مشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس ہی آئے تو تمہیں یورپ کی مسوار لگتے کم بھر جاؤ گا جب ایک قابض لینے کے لیے کورا پفتہ سلیل ہونا پڑھ تو تو دیانتداری میرے نبی کی زندگی میرے نبی کی پہچان سچائی دیانت یہ میرے نبی کی زندگی چھوٹا سب پروگرام عبادات تو بہت ہی چھوٹا پروگرام پانچ نمازیں تیسے ہوگے زکاة پیسے والے پڑھ پیسے والے اور دوسرا پروگرام توڑ لگنا ہے لیکن جو مزہ اس میں ہے وہ کس چیز میں نہیں سچائی کیا کہا عمر گرمدر عزیز ٹین بردے آدم کے بادشاہ ہے بن اومیہ کے خاندان میں صورت ادھیری رات میں چمکتا وہ شان ہیں دین کا دن آیا تو بچوں نے ماں سے کہا میں کپڑے لے کر دو اببہ سے کہو اببہ ٹین بردے آدم کے بادشاہ ہیں اور بیوی سے کہتے ہیں کہ فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں میں کپڑے کہاں سے لے کر بارہ پچھے بچے میں کہاں تو پیسے نہیں کام سے لے کر تو آگے ابنی کی مشورہ دیتی ہے کہ آپ اگلی مہینے کی طرفہ ایڈوانس لے اس سے میں کپڑے بنا لے ہوں اور چولا میں گھر کا خطہ میں مزدوری کر کے جدہ ٹینگرہ ہار کی باہر تشیف لائے اپنے خزانچی کو باشا سلام آپ مجھے لکھ دے دیں کہ آپ ایک مہینہ زدہ رہیں گے میں آپ کو دوان سنگھا دیں چھوٹ کر کے بھار آگئے بی بی سے کہاں فاطمہ میرا فاطمہ میرا بچوں سے کہہ دو میں کپڑے نہیں دے سکتا عید کی نماز پڑھ سب پاندان ملنے آئے کپڑے ویسی تھے تو ہر زمن کی آنکھوں میں آنسو آگئے رہنس بچوں آئیت میں تو ہوا ہوگا ہمیں باپ پر گیرہ کو آیا ہوگا کہ ہمارے باپ نے ایک جوڑا بڑھائی لے دیا تو ان کے ایک گھڑے تھے عبدال ملی پر جان آیا ہمارا سب بڑھا پاسپورٹ ہے آس دا ایسا تابقا سمجھو اور یہاں خفش کرو یہاں اگلی نسل کے لئے سوچو کہ جو اگلی نسل یہاں پرمان چڑھ رہی ہم کو دین کیسے پہنچے ہم کو تعریم کیسے میلے ہم کیسے بنائے ہم کو اپنا ماحول کیسے دیں ہم نے اپنی تعظیق کیسے سکھائیں اس پر پیسہ خرج کرو ایسی فضور جب تم پیسہ مک خرج کرو کہ تمہارے پسین ہم کی کمائی فرما ہے کہ وٹی میں لگی گیاں میں لگی سیاست میں لگی مقندوں میں لگی شادیوں پہ لگی یہ ایک خوبصورت زندگی ہے اللہ اللہ اسے مجھے بھی آپ کو زندہ جبنے کی کوفیق دے تو ایک بہار آجائے اس دنی جب لگ میں نکلنے کو کہتے ہیں تو چار میں نکلی نکلو چانس دن نکلو جب تمہاری ترطیب بن جائے تو کچھ بخ نگا کہ اسے سیکھو اور اپنے مقام پر نماز کہتے من کو دیانت دری سچائی کہتے من کو لوگ کے سچائی کا رشان دن جاؤ ایک ابرو خراش رحمت اللہ گزرین حجاج کے زمانے میں ان کا سچ مشہور تھا ان کے دو بیٹے حجاج کے خلاف جنگ میں لڑے پھر وہ بھاگ گئے پھر چھوٹے شکھا کے پھر پہنچ گئے حجاج خرمتا چل گیا تو چاہتا تو پکڑا کے قتل کما دیتا پھر کہا آج میں ابرو خراش کے سچ کا امتحان رہو تو جنگ کو بلائے کہنے ابرو خراش وہ تیرے دو بیٹے ہمارے خلاف لڑے دی پھاگ بھو گئے بھے کوئی ان کی خیف کو لڑے کی رہو تو دو خراش تو ابرو خراش جو جھوٹ بھولتا تیرے سمیت تیرے گھٹو کوئی گھٹو مڑا دیتا مسلمان سچا بھولتا سچا بھولتا بھولتا بڑے تکدال کی بھولت ہے کہ آج ہمیں جھوٹ بھولتے ہمیں جھوٹ بھولتے نا سکتے سنی پیپر بناو نہیں بنتے پاکستان محافظ ہندوستان محافظ بھولتا یہاں بھولتا 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 اپس میں رو بھولتا ایک امت بھولتا اس کو کرو بھولتا تمہیں یہاں بھی سکھر لکھر نیت کرتے ہو تو جو بھائی تمہارا اشتماع ہو رہا ہے سلیہ پہ کریب اشتماع ہو رہا ہے اس اشتماع سے یا اس کے باعت جو بھائی چار منی چلیے گا آدھا بھولتا 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 بھولتا